موسیقی 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 کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ پہلے ہی لگوا لوں ویسے بعد میں بھی لگا سکتی تھی لیکن پہلے لگانے کا یہ بھی قارن تھا کہ مجھے جس سے لگوایا وہ اسی ٹائم آ پایا تو میں نے سوچا چلو لگوا ہی لیتے ہیں کلر میں سائیڈ سے کر لوں گی تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی مستری سے کام کروانا ہوں تو پہلے آپ کو اس کا والا زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ کے حساب سے آپ کو اپنے کام کا ٹائمنگ بنانا پڑتا ہے تو یہاں پر اس کلر کو میں نے کرنا شروع کیا اور اتنا سمود پینٹ ہو رہا تھا اور بہت ہی بڑیاں لگ رہا تھا اور کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا مسکل سے پانس سے سات منٹ میں یہ پورا کا پورا کلر ہو گیا اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی تھی اس کو میں نے چھوٹے برس سے اس کو اچھی طرح سے کور کر دیا کیونکہ کہیں کہیں پہ والا ہلکا سا اکھڑا ہوا ہے تو اسی کو میں نے ڈھکنے کے لئے چھوٹے برس کا ہلپ لیا اس کے بعد میں نے جو ہم نے ٹیپ لگائی تھی اس کو نکال دیا اور اس کے بعد مجھے ایک چیز کروانی تھی جو کی تھی میں نے پہلے بھی دکھایا تھا آپ لوگوں کو کچن میں میں نے گلاس کا ایسے ہی ریک لگوایا تو اسی کا دو ٹکڑا بنا تھا تو میں نے ایک ٹکڑا یہاں پہ لگا لیا جس سے پہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی ڈیکوریشن کا مطلب ڈیکور پیس رکھنا ہو تو وہ اس کے اوپر میں رکھ سکتی ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے لئے ہلپ لی اور یہ اچھے سے لگ گیا تو بہت ہی بڑھیاں لگ رہا تھا یہ چیزیں کرنے کے پیچھے مطلب کیا کارن ہے میں آپ کو اب بتاتی ہوں مجھے اپنا ڈائننگ ٹیول شفٹ کرنا تھا بلکل ہی جو ہمارا بالکنی کا جو گلاس ڈوڑ ہے نا وہاں پہ کیونکہ وہاں روشنی بڑی اچھی آتی ہے اور وہاں پہ ایسے لگتا ہے کچھ پوزیٹیو وائبز ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا چینج کر دیتی ہوں کیا پتہ اچھا لگے کیونکہ ڈائننگ ٹیول پہ کئی بار ہم کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے ادھر ادھر کھا لیتے ہیں تو میں نے اسی لیے اس چیز کو کرنے کی سوچی اور تھوڑا سا جب آپ چینج کرتے ہیں تو چینج کرتے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کلیننگ بھی کرنی پڑتی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کلیننگ بھی اسٹارٹ کر دی اور دیکھ سکتے ہیں میں جب کلین کرتی ہوں تو پورا ہی چیز کلین کرتی ہوں ایسا نہیں کہ بس اتنا سا کیا اور چھوڑ دیا جس ایریے کو پکڑتی ہوں پوری طرح سے اس کو سفائی کر کے ہی چھوڑ دی ہوں چیئر کے جو کور تھے وہ میں نے نکال دیا اس کو دھونے کے لیے ڈال دیا ہو سکتا ہے بعد میں میں اس کو دھو کے پھر لگاؤں کیونکہ ابھی تو میرے پاس ایک ہی چیئر کور ہے تو اس کو سوکھنے میں ٹائم لگے گا اس کے بعد میں نے کولین سے میرر کو مطلب جو ہمارا ٹیول ہے اس کو میں نے ساف کیا لیکن کیا ہوا کہ جس سکروچ برائٹ والے کپڑے سے میں کر رہی تھی اس سے اچھے سے ساف نہیں ہوا اور وہ ساف نہیں ہوا تو مجھے میری بیٹی نے دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ ممی یہ بلکل ساف نہیں ہوا چلو ہٹو میں کرتی ہوں تو اس نے ایک پیپر لیا اور پیپر سے پھر اس نے اچھے سے اس کو میرر کو ساف کیا کیا ہوتا ہے کہ جو گلاس کا ٹیبل ہے اس کو میں کور کر کے رکھتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا گلاس کا جو ہے وہ بلکل ایسے خالی خالی سا رہے تو میں کور کر دیتی مطلب کوئی بھی جیسے میں تو زیادہ تر جو سنگل بیٹ سیٹ ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر کور کر کے رکھتی ہوں تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ میرا جو یہ ٹیبل ہے وہ صرف فور چیئر والا ہے تو سنگل بیٹ کے چادر بھی اس پہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس پہ اس چادر کو لگانے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو گلاس ہر وقت گندہ نہیں ہوتا دوسرا کور رہتا ہے تو کوئی سندر سی چادر آپ ڈال دے تو دیکھنے بھی بہت سندر لگتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں تو چیزیں اور بھی سندر ہو جاتی ہے تو یہ اسی وجہ سے میں یہاں پر اس بیٹ سیٹ کو بچھا رہی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی بھی مجھے ہلپ کر رہی ہے کیونکہ کچھ چیزوں میں میری ہلپ کرتی رہتی ہے جیسے سب کو سیٹ کرنے میں چادر بچھانے میں اور اسے مجھے یہ ہوتا کہ مجھے بہت زیادہ جھگ جھگ کے کام نہیں کرنا پڑتا اور یہ ہوتا بھی اسی وجہ سے ہے کہ میں زیادہ جھگ نہیں کیونکہ میں کئی بہت زیادہ جھگ جھگ کر لیتی ہوں تو پھر پر پر سروع ہوتی ہے چلیے اب یہ تو ہو گیا لیکن تھوڑی بہت سجاوٹ کی چیزیں تھی جو کہ میں نے ادھر ادھر رکھی تھی تو ان سب کو میں نے یہاں پہ رکھنا شروع کر دیا تو سب سے پہلے میں پردہ دکھا دوں جو میرا curtain ہے وہ گریے کے ساتھ میں یلو کلر لگایا ہے یہاں پر یلو لگ رہا ہے ساہت کیمرے کی وجہ سے اور اوپر میں نے ایک bulb لگایا ہے جو بہت اچھا hanging light ہے اور صرف یہ dining table کی وجہ سے میں اس کو لگایا ساتھ میں جو میرے پاس ایک decor piece ہے ایسے lamp جیسا تو اس میں lamp تو نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ string light لے کر کے اندر رکھ دیا ہم کرتے ہیں کچھ پریابرن والی چیزیں جس سے ہم oxygen اچھا لے پائیں تو میرے پاس ایک snack plant ہے جو بہت ہی سندر خوبصورت سا ہو گیا ہے لائی تھی تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے اب یہ کافی وڑے ہو گئے لیکن کچھ دنوں سے میں clean نہیں کر رہی بھی ہیں اس کونے کو سجایا تو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو بتا چکی کہ میں ایک کونہ پکڑتی ہوں اور اس کونے کو ٹھیک کرتی ہوں سجاتی ہوں ڈیکور کرتی ہوں اور پھر وہ جگہ بہت خوبصورت ہونے لگ جاتی ہے کئی بار چیزوں کو چینج بھی کرتی ہوں جیسے شفٹ کر دیا ادھر سے ادھر تو اس سے بھی چیزیں بہت ہی الگ دکھائی دیتی ہے سنیک پلانٹ میں میں بہت دنوں سے پانی نہیں ڈالا تھا تو میں نے آج اس کے اندر پانی بھی ڈال دیا جس سے پانی دیکھے اگر بلوولے کے ملتی ہے تو چیزوں کو چینج بھی کر سکتے ایسا نہیں کہ یہاں پہ رکھ دیا تو یہ پہ رہنا چاہیے تو میں نے جو دائننگ ٹی تو اسے میں نے رکھ دیا ایک میرے پاس یہ ایسے ڈیکور پیس ہے لکشمی اور گنیز کی وہ میں رکھ دیا اور یہ دیکھئے میں نے جو ہنگ لائٹ لگائی ہے اس کی وجہ سے یہ ایریا اتنا خوبصورت ہو گیا کہ میں کیا بتاؤ چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے گھر کے کونوں کو گھر کو سجا سکتے ہیں جنروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں اپلے اور گھر کو بھر دیں بس اتنی چیزیں ہیں نہ تو پردے نئے ہیں بس میں چیزوں کو شفٹ کر کے ادھر سے ادھر کر کے اپنے ہاتھ کی کلاکاری دکھا اور اس کو میں سندر بنایا اب ٹیول جو آپ نے دیکھا پیچھے وہ میں لنبائی میں رکھی تھی اب اس کو دوسرے سائیڈ میں رکھ دیا اس سے کافی مجھے صحیح لگ رہا تھا کیونکہ دوسرے پوزیسن میں مجھے تھوڑا سا جگہ کی پرابلم بن رہی تھی تو میں نے اس کو سیدھا کر دیا پوزیسن کا آئیڈیا تھا پوڑا ہو چکا ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر کے سیئر کر دیجئے ابھی بھی کچھ کام بان کی ہے فائنل لک ویسے ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکن اور بھی دھیرے دھیرے جیسے ویڈیو بناوں گی تو پورے ڈرائنگ روم کا میں ایک ساتھ ویڈیو ڈالوں گی ابھی صرف آپ ایک کونے کو دیکھ لیجئے اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا پھر ملتے ہیں بائی